بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں جگہ آپ ہمارے اوفیشل پیج اور اوفیشل چینل پہ جا سکتے ہیں جی ٹی آر میڈی ہاؤس کا اوفیشل فیس بک پیج اور اوفیشل یوٹیوب چینل اور اس پہ ہماری یہ ٹرانس میشن یعنی کہ آپ کے مسائل کا حل آپ کے منتظر ہے اور اسی ٹرانس میشن کے کومنٹس میں آپ سوال لکھیں گے نام علاقہ مینشن کریں گے اور اس کے بعد ہمیں بھیج دیں گے انشاءاللہ رزیز آپ کو اگلی ٹرانس میشن میں جب ہم حاضر ہوں گے ان سوالات کا جواب ملے گا اپنے معزز مہمانوں کو تعارف کروائیں گے اور آج کے جو پینلسٹ ہیں ہمارے ساتھ حضرت مفتی محمد حسین خلیل خیل سب آج کے پہلے معزز مہمان ہیں آپ اساز الحدیث ہیں ماہر مفتی ہیں دارالفتاج جامعیت رشید کراچی کے ساتھ ہی ساتھ بینکنگ سیکٹر سے آپ کو تعلق ہے بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے ممبر ہیں آج کے دوسرے معزز مہمان جناب مفتی آبشاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ اساز مکرم ہیں اور ماہر مفتی ہیں دارالفت کریں گے انشاءاللہ رزیز حضرت مفتی افتخار احمد صاحب اساز الحدیث ہیں مہر مفتی اور منتظم دارالفتاج جامعیت رشید کراچی سوالات کا جہاں تک تعلق ہے تو آج کے سوالات بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں آپ سے درخواست ہے کہ آخر تک کہہ آپ اس پروگرام میں شریک رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے سمجھنے سننے کو ملے گا ہم بہت سارا وقت سوشل میڈیا پر ضائع کرتے ہیں بہت ساری چیزیں سکرول کرتے کرتے گھنٹوں میں گزر جاتے ہیں لیکن اتنا مفید سلسلہ جو کہ بیس پچیس منٹ میکسیم تیس منٹ کا ہوتا ہے اگر اس میں آپ شریک ہو جائیں گے تو آپ کی جو وہ سکرولنگ ہے فضول سکرولنگ ہم سب کی ہوتی ہے اس کا یہ کم از کم کفارہ ہوگا بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شریک رہنے کے لیے آخر تک آپ سے درخواست کرتے ہیں شرکت کی امان سیرہ سے امی عیسیٰ صاحبہ پوچھتی ہیں مفتی محمد حسین صاحب سے جواب لیں گے کہ اگر دودھ پی کیتہ بچہ ماں کے کپڑوں پر الٹی کر دے کہہ کر دے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یہ ماں کی قید اضافی یہ ظاہر ہے اگر اس کی کہہ کا حکم پوچھ رہے ہیں وہ بتا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے نے اگر دودھ موں میں تو لیا ہے لیکن حلق سے نیچے نہیں اتارا اور وہی دودھ دوبارہ نکالا ہے جیسے کہ عمومن بچے کرتے ہیں تو وہ تو پاک ہے وہ کہہ کے حکم میں نہیں ہے اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے البتہ جو دودھ حلق سے نیچے جائے اور پھر آئے تو اس کو قیہ کا حکم دیا جائے گا باقی اس کا حکم کیا ہے تو جو بڑوں کے لیے ہیں وہی بچوں کا بھی اصول ہیں کہ اگر موں بھر کر قیہ آیا ہے تو وہ نجس بھی ہے اور وہ جہاں لگا ہے تو اگر ایک درہم کے بقدر ہے تو اس کا دھونا بھی ضروری ہے اس کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی اور نجاست غلیظہ کے حکم میں ہے اور اگر موں بھر سے کم ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے اگرچہ اس کا دھونا بھی بہتر ہے نظافت کا بھی تخاظہ ہے لیکن طہارت کے حکم میں وہ معنی نہیں ہے تو اس کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے تو یہ جو بڑوں کا حکم ہے وہی بچوں کے لیے بھی ہے بہت شکریہ ابو محمد صاحب کا سوال ہے کیا والدین کو عصالِ ثواب کرنے کی غلط سے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی عصالِ ثواب کسی بھی عبادت کی ہو سکتی ہے نفل ہو فرض ہو انفرادی ہو اجتماعی ہو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ کوئی نفل عبادت خواہو نفلی جانی عبادت ہو یا مالی ہو بدنی ہو تو سب کا عصالِ ثواب کسی کو بھی ہو سکتا ہے آل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اور حق یہی ہے بہت شکریہ آصف خوصہ صاحب ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں کیا قضا نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ جی قضا نماز اگر کئی لوگوں کے ایک ہی نماز قضا ہوئی ہے تو با جماعت وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے بلکہ بہتر ہے کہ با جماعت ہی پڑھی جائیں البت اس میں ایک بات کی رعایت ضروری ہے کہ قضا عموما غفلت سے ہی ہوتی ہے نماز تو اگر جماعت کے ساتھ ہے تو اس میں ایک غفلت کا مظاہرہ ہے جو کہ نمناسب بات ہے تو ایسی جماعت جتنی ہو سکے تو پوشیدہ طور پر ہو لوگ کم سے کم اس سے واقف ہو تو یہ بہتر رہے گا تو جماعت کے ساتھ قضا نماز کی جا سکتی ہے البتہ اس میں مزید تفصیل یہ ہے کہ اگر سرری نماز ہے تو پھر تو خفیہ قرات ہوگئے اور اگر جہری نماز ہے اور جہری نماز کے عقاد میں جو رات ہوتے ہیں تو رات میں اگر جہری نماز کی قضا ہے جیسے کہ مغرب قضا ہوئی ہے اور عشاء کے وقت میں اس کی قضا ہو رہی ہے تو اس میں قرات بھی جہری ہی کی جائے گے البتہ اگر دن میں جہری نمازوں کی قضا ہے تو اگرچہ وہ جماعت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو اس میں جہر کوئی لازم نہیں ہے دونوں آپشن ہے جہرن بھی کی جا سکتی ہے سررن بھی کی جا سکتی جی شکریہ بہت مختیاب شاہ صاحب کی خدمتیں جائیں گے سب درسی فیصہ مان سیرہ سے پوچھتے ہیں نابالغ لڑکی کا گھر والوں کی اجازت سے نکاح کیا مگر لڑکی راضی نہیں تھی اب لڑکی اور گھر والے دونوں وہاں رشتہ نہیں کروانا چاہتے کیا نکاح ہو گیا تھا اگر ہاں تو توڑنے کی کیا صورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے وضعات نہیں کی ہے کہ گھر والوں سے ان کی کیا مراد ہے گھر والے سے والدین مراد ہے یا گھر والوں سے اس کے دیگر بھائی والدہ وغیرہ مراد ہے تو پورے سوال کی وضاحت کے بعد حتمی جواب دیا جا سکتا ہے بارال اصول یہ ہے کہ اگر والد کے اجازت کے ساتھ نکاح ہوا ہو تو وہ نکاح تو ہو گیا ہے اب بعد میں نرازامن نہ ہونے کی وجہ سے اس نکاح کو یک طرفہ طور پر فسق کرنے کا اختیار نہیں ہوگا اور اگر والد کے علاوہ کسی اور ولی نے نکاح کیا ہے اور لڑکی راضی نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ نکاح درست نہیں ہوا بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے جعوید انساری صاحب دبائی سے پوچھتے ہیں پہلے بچے کو حافظ بنائیں یا سکول پہلے پڑھائیں کیا مشورہ آپ دے دیں اگر آپ کو کوئی تجربہ سوال سے اچھا یہ گزشتہ سوال میں تھوڑی سی بات رہ گئی یہ نابالغ بچی کے نکاح کا مثل ہے اگر بالغ بچی ہے تو بالغ بچی سے والد بھی نکاح کرائے تو رضابندی ضروری ہے اگر وہ رضابند نہیں ہے تو نکاح بالکل درست نہیں ہوا باقی جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ پہلے بچے کو حفظ کروائے جائے یا سکول پڑھائے جائے تو اس کا شریح حکم کے ساتھ تو کوئی اس معنی میں تعلق نہیں ہے کہ اگر کوئی پہلے حفظ کروائے بعد میں سکول پڑھائے یہ بھی جائز ہے اور اگر پہلے سکول پڑھائے بعد میں حفظ کروائے یہ بھی دونوں صورتیں جائز ہیں شرعان انتظامی طور پر کیا ہونا چاہیے تو وہ ایک تجربے کی بات ہے کہ بچے کے لیے ایک معتد بھی حد تک سکول بھی لازمی ہے اور حفظ بہت زیادہ چھوٹی عمر میں شروع کرنے میں یعنی تجربہ یہ ہے کہ بچہ صحیح طرح سے نہیں کر پاتا ہے تو تھوڑا سا سکول بچے کو ضرور پڑھوانا چاہیے تیسری چوتھی پانچویں تک اور عام طور پر اس طرح کے انتظام موجود ہے مختلف مدارس اور عقرہ کی شکل میں کہ حفظ اور سکول دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو اگر کہیں کسی کو یہ میسر آجائے تو یہ سب سے بہتر صورت ہے بارہل اگر یہ نہ ہو تو پہلے کچھ سکول پڑھا کے پھر حفظ میں بچے کو ڈالنا چاہیے بہت شکریہ محمد تکی صاحب پوچھتے ہیں اپنے حق کے حصول کے لیے رشوت دینے کا کیا ہوگا دیکھیں رشوت ایک حرام کام ہے اور قطعا ناجائز کاموں میں حصے ہے اور اپنے حق کے حصول کے لیے تو نہیں البتہ اپنے آپ سے ضرر کو دفع کرنے کے لیے بہت صورتوں میں فقہاں نے اس کی گنجاش دیئے اور وہ صورتیں یہ ہیں کہ مثلا ظالم کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ رشوت دیتا ہے یا کسی جگہ پر جاب وغیرہ جو اس کا جائز حق ہے وہ اس کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے اس کو نہیں دیا جا رہا اسی کو دیا جاتا ہے جو وہاں رشوت دیتا ہے تو اس صورت میں بھی اس قدر رشوت دینے کی گنجاش ہے کہ اس کے رشوت دینے کی وجہ سے کسی اور حقدار کا حق نہ مارا جائے تو اس طرح شرائط کے ساتھ ایسی خاص صورتوں میں جو گناہ ہوگا وہ لینے والے کو ہوگا اور دینے والے کو کوئی گناہ نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ مفتی تیخارہ ہم صاحب تشریف لا چکے ہیں جسے آپ نے دیکھ ہی لیا تھا حادیہ گل صاحبت ہے اسمیل خان سے پوچھتی ہے کہ اگر ناپاک کپڑے نل کے نیچے صاف فرش پر دھو جائیں تو دھوتے وقت فرش کے آس پاس جو پانی پھیلتا ہے اور آتا جاتا ہے اس پانی کا کیا حکم ہوگا کیا اس طرح کپڑے پاک ہو جائیں کہ اس پانی کے آس پاس رہنے کے باوجود بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ جب گندگی کو دویا جاتا ہے اس کا جو پانی جو نیچے گرتا ہے جس میں نجاست کے ذرات ہوتے ہیں وہ نجس ہے لیکن چونکہ یہاں سوال یہ ہے کہ نل کی نیچے اس کو دو رہے ہیں تو اس صورت میں ظاہر ہے جو پانی ادھو در جاتا ہے وہ بہتہ بھی ہوگا اگر اس کے بہاؤ کا انتظام ہے وہاں جمع نہیں رہتا ہے تو پھر شک نہیں کرنا چاہئے اور اگر پانی وہاں رکتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس جو غسالہ ہے جو دھلا ہوا پانی یعنی وہ پانی گندہ پانی جو نیچے جمع ہے اس سے اس کو اٹھا کر دویا جائے چیک پوشکر محمد یاسی صاحب اپنے پاس سے پوچھتے ہیں انسٹنٹ گیزر پر وضو کرتے ہوئے کافی پانی ضائع ہو جاتا ہے کچھ پانی گرم ہونے کے انتظار میں اور کچھ اس وجہ سے کہ گیزر کو بار بار آن نہ کرنا پڑے اس صورت میں تقریباً چار لوٹوں کے برابر پانی ضائع ہوتا ہے فالتو پانی ضائع ہونے کا یہ جو ضائع ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے گنجائش ہوگی اصل میں چونکہ پانی موسم کے تھنڈ کی وجہ سے پانی بہت تھنڈا ہوتا ہے اور ایسی صورت میں عام طور پر یہ گزر جہاں تھنڈے علاقوں میں استعمال ہوتے ہیں تو تھنڈے پانی سے تکلیف بھی ہوتی ہے بہت زیادہ اور اس کا کوئی متبادل حل بھی بظاہر مشکل ہوتا ہے تو یہ ایک ضرورت کے تحت ایک مجبوری کے تحت اس کو بہائے جا رہا ہے کہ مسجد کا بانی وقف ہوتا ہے چیک بہت شکریہ نورہ مصب کوئیٹا سے پوچھتے ہیں وضو کرتے ہوئے کوئی دنیاوی بات چیت اگر کر لی جائے کوئی حرج دور وضو کی دوران دنیاوی باتیں کرنا مکروح ہے اور اس لیے کہ وضو میں خود مسنون مذکور ورد موجود ہے دعا موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا احتمام کرنا چاہیے اللہم اس دعا کا ورد کرنا چاہیے البتہ اگر کبھی بضرورت کوئی دنیاوی بات کر لی جائے تو اس کی گنجائش ہے بہت شکریہ حضرت مفتی حمد حسین صاحب دشیف رکھتے ہیں اقتدار علی صاحب دہ علی سے پوچھتے ہیں ایک عام آدمی پر تبلیغ کس حد تک فرض ہے مثلا اپنے گھر والوں کو کہاں تک سمجھایا جائے کسی کو بار بار نماز کے لیے تبلیغ کرنا مگر وہ نہ سمجھے پھر بھی بات بار بار سمجھانا اس کو یہ جائز ہوگا یا بس کوئی ایک دفعہ ایک آد دفعہ کہہ دینا کافی ہوگا جب پہلی اصولی بات تو یہ ہے کہ عمر بالمعروف اور نہین المنکر کے وہ طریقے جس میں طاقت کا استعمال ہو جس میں دوسرے کے مال جان میں تصرف لازم آتا ہو تو یہ کسی فرد کے دائرے کار میں نہیں ہے دائرے اختیار میں بلکہ یہ جو مسلمانوں کے اجتماعی طاقت تو ہوتی ہے حکومت کی شکل میں تو یہ اس کی ذمہ داری ہے اور وہی یہ اس طرح کام کر سکتا ہے باقی جہاں تک سمجھنے سمجھانے کی حد تک بات ہے تو یہ عام لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے اور یہ ایک اہم ذمہ داری ہے مسلمان معاشروں کا قیام ہی اس عنصر سے ہے کہ ایک دوسرے کو برائی سے روکے اور اچھائے کی ترغیب دے البت اس میں دو چیزوں کے رعائت ضروری ہے ایک تو یہ ہے کہ انداز مصبت ہو تان اور جرح کا اور دوسرے کو مطلب ذک پہنچانے کا اور تان و تشنیق کا انداز نہ ہو جس سے دوسرے کا عزت نفس مجروع ہو اور مصبت فائدے کے وجہے منفی نتائج حاصل ہو تو ایک تو اپنے انداز پر ناسحانہ انداز اختیار کرنا چاہیے اور مصبت نیت ہو سوچ بھی ہو دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے کی پوزیشن کو دیکھنا چاہیے کہ اس پہ آپ کی بات کا اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا تو اگر آپ کو بلکل مایوسی ہو گئی کسی موقع پر کہ بات کا اثر بلکل بھی نہیں ہوتا یا الٹا نقصانی ہوتا ہے تو پھر تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے لیکن جب تک آپ کی یہ امید ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آدمی صدر جائے اور بات اس پہ اثر کرے تو اس وقت تک آپ اپنی امت اور محنت جاری رکھیں اگرچہ بار بار ہی بات کہنی پڑے تو اس اصول کو پیش نظر رکھ کر اس پہ عامل کیا جائے بنت طالب صاحب اکراجی سے پوچھتے ہیں کیا کسی بھی ماہر مفتی یا کسی بھی عالم دین روائے کرام کی اندھی تقلید کی جا سکتی ہے یعنی بغیر دلیل پوچھے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ماہر مفتی ہے آج کل کے وہ ناقل فتوہ ہے مشتہد کے درجے میں نہیں ہے تو ان کی بات ماننے کو تقلید نہیں کہا جاتا بلکہ یہ خود کسی مجتہد کی بات نقل کر کے لوگوں کو متعلق کرتے ہیں مسائل کی تعلیم دیتے ہیں تو ان کی بات ماننا گوئے کہ اس مذہب کی تقلید ہے جس کے وہ ترجمانی کر رہے ہیں باقی یہ ہے کہ عام آدمی کیلئے چونکہ مذہب تک رسائے بے مشکل ہے تو عام آدمی مسئلہ ایک مفتی سے پوچھے گا اور وہ مسئلہ جیسے بھی ہوگا تو اس کی ذمہ داری مفتی کے اوپر ہوگی تو اس حوالے سے یہ کہہ سکتے آپ کے ایک عام آدمی کی جو حد آخر ہے اس کی پہنچ کی وہ ایک مفتی ہی ہے تو کوئے کہ اس کی پہنچ یہاں ہی تک ہے تو اس کی ذمہ داری بھی یہی تک ہے یہ بات تو ہے لیکن تقلید کسی مفتی کی نہیں کی جاتی ہے بہت شکریہ اگلے سوال ہے وہ بھی دہلی سے پوچھا ہے کہ اگر کوئی خونی رشتہ اسلام سے مرتد ہو جائے خدا نخواستہ تو اسے کیسے تبلیغ کی جائے اور اگر وہ نہیں سمجھتا تو کیا اس سے قطع تعلق کرنا چاہیے یا بس سمجھاتے رہنا چاہیے اور تعلق مینٹین رکھنا چاہیے مرتد کی ایک تو قانونی سزا ہے کہ اس کے شبہات دور کیا جائے پھر تین دن تک اس کو مزید محلت دی جائے توبہ طائب ہونے کے لئے اور اگر وہ نہیں ہوتا وہ اگر مرد ہے تو پھر اس کو اسلام حکومت کیلئے حکم ہے کہ اس کو قتل کریں تو وہ تو عام افراد کا کام نہیں ہے وہ تو ایک حکومت مسلمہ ہی کی ذمہ داری ہے باقی عام آدمی کے لئے یہی ہے کہ اس کے شبہات جہا تک وہ دور کر سکتا ہے تو اس کی کوشش کریں اور اس کو واؤز و نصیحت کا جو بھی پہلو اختیار کر سکتا ہے اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں اور اگر اس کو امید ہے کہ میرے تعلقات اس سے رکھنا اور بادشیت جاری رکھنا یہ راہ راست پر لانے میں مومد و معاون ہے تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے لیکن جب اس طرح کوئی مفید پہلو اس میں نظر نہ آتا ہو تو محض پھر اس سے تعلقات بڑھانے کیلئے اور محبت کے اظہار کے طور پر کچھ کرنا خاطر مدارات اور جو کچھ بھی تعلقات کے انداز ہے اظہارات کے تو وہ پھر مرتد کے ساتھ جائز نہیں ہے اس کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ اس نے غلط کام کیا ہے اور اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے بہت دو شکریہ حضرت مفتیابی شاہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے سوال پوچھا ہے اقبال بھائی صاحب نے تھٹھا سے ایک عورت ہے جو گھروں میں کپڑا ادھار پر بیچتی ہے پھر پندرہ دن کے بعد پیسے لینے آتی اس عورت کو چھ مہینے ہو گئے ہیں وہ ابھی تک پیسے لینے نہیں آئی ہے اب کیا ان کے پیسے کسی غریب کو دے دیں یا ان کے آنے کا ہمیں ویٹی کرنا ہوگا انتظار کرنا ہوگا دیکھیں اس کے حوالے سے کوئی شریع تحدید تو نہیں ہے کہ کتنا عرصہ انتظار کیا جائے لیکن یہ ہے کہ اتنا انتظار ضروری ہے کہ جس جب تک اس کے آنے کی امید ہو تو اس وقت تک انتظار ضروری ہے اس سے پہلے صدقہ نہ کیا جائے اور ویسے بھی اگر یہ انتظار کرتے ہیں صدقہ نہیں کرتے ہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن اگر یہ صدقہ کر دیتے ہیں اور بعد میں وہ آ جاتے ہیں تو اس کا یہ نقصان ہوگا کہ وہ صدقہ ان کی طرف سے ہوگا اگر انہوں نے قبول کر لیا تو فبہ اگر قبول نہیں کیا تو وہ صدقہ ان کی طرف سے ہوگا اور ان کو انہیں اپنے پاس سے ادائیگی کرنے پڑے گی تو چھ مہینے کا عرصہ تو اتنا زیادہ نہیں ہے ہاں مزید اتنا عرصہ جب گزر جائے کہ یہ نا امید ہو جائیں تو پھر یہ صدقہ کر سکیں گے بہت شکریہ فضل الرحمن صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں کسی نے مجھے کچھ پیسے دیا دیکھیں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے ہیں اور پیسے پر قبضہ بھی کروا رہے ہیں تو اس کو ہم حیبہ ہی سمجھیں گے لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا ہوا ہے کہ اگر میں نے واپس مانگے تو پھر آپ کو مجھے اتنے پیسے دینے ہوں گے تو یہ حیبہ کا گویا ہے کہ عوض وہ شرط لگا رہے ہیں یعنی اس شرط پر دے رہے ہیں کہ جب میں مانگوں تو آپ کو بھی مجھے اتنے دینے ہوں گے یہ حیبہ بالعوض ہے تو فیلحال یہ حیبہ ہو گیا ہے اور جب وہ فوت ہو گئے اور واپس انہوں نے نہیں مانگے یا ان کو مانگنے کا موقع نہیں ملا تو وہ عوض جو انہوں نے شرط لگائی تھی وہ واجب نہیں ہوا اور جو رقم انہوں نے لی ہے وہ ان کے لیے حلال ہے بہت بہت شکریہ اب اگلے سوال ہے ابو کاشا صاحب کا اٹک سے کہ لکتہ میں ملی ہوئی چیز خود رکھ کر اس کی قیمت صدقہ کر سکتے ہیں یا اس چیز ہی کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا سیم سوال ہے تقریبا دیکھیں لکتہ میں ملی ہوئی چیز ہی کو صدقہ کرنا بہتر ہے لیکن اگر کہیں پر کوئی آدمی اس کی بالکل مارکی ٹریڈ لگاتا ہے یعنی اپنے مقصد سے کم ریڈ نہیں لگاتا اور بالکل مارکی ٹریڈ لگاتا ہے اور وہ صدقہ کر کے یہ چیز اپنے پاس رکھتے تھا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے اور شکریہ افتی افتی خار احمد صاحب کے پاس جائیں گے نور خالق صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں بڑا بنیادی سے سوال ہے نماز کے کتنے فرائز ہیں کسی بھی نماز کی کتاب کو آپ دیکھیں نماز حنفی وغیرہ میں مل جائیں گے تفصیل سے آپ کو اگر سوال خرشید احمد صاحب کا اگر نماز میں جنازے والی سنا پڑھ لی کیا ہوگا اصل میں جنازے میں جو سنا پڑھی جاتی ہے وہ وہی ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اور جنازے میں جو سنا ہے جس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے وَجَلَّةَنَا تو اس کا کسی مستنت حدیث سے ثبوت نہیں ہے اس لیے جو جنازے میں سنا ہے وہ وہی پڑھنے چاہیے جو فرض میں پڑھی جاتی ہے یہاں چونکہ انہوں نے جنازے والی سنا وہاں پڑھ لی تو کوئی حرش تو نہیں ہوا لیکن چونکہ وہ ایک لفظ اس میں ثابت نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ نماز والی سنا جنازے میں بھی پڑھے بہتر شکریہ شوکی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں تحجید کی نماز ہوتی ہے اس کو چار چار رکعت کی شکل میں پڑھنا چاہیے دو دو رکعت میں پڑھیں تو زیادہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عام طور پر دو دو رکعت پڑھنے کا تھا لیکن چار بھی آپ نے ایک سلام سے پڑھے ہیں اس لیے دونوں طرح کا اختیار ہے چاہے چار چار پڑھیں چاہے دو دو پڑھیں البتہ دو دو پڑھنا ابزل ہے بہتر شکریہ بنت انوار صاحب امان سہرہ سے پوچھتی ہیں جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے قدم گنے جاتے ہیں ایسی کوئی بات ہے یہ ایک روایت میں آتا ہے اور مستحب عمل ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب جنازہ اٹھائیں تو میت کی جو چار پائی ہوتی ہے دائیں طرف دائیں کندہ پہ اٹھا کر یعنی چالیس قدم گنے پھر پیچھے آ جائے دس قدم گنے پھر پیچھے آ کر دس قدم پھر آگے جا کر بائیں کندے پر دس قدم اور پھر پیچھے آ کر دس قدم اس طرح چالیس قدم گننا یہ مستحب عمل ہے کوئی سواب کا کام بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے اور وہ مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت لے کر جائیں گے محمد ابزل صاحب پوچھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ گھر بناتے وقت مکان کے لمبائی اور چڑھائی تاک اور جفت تعداد میں ہونی چاہیے اگر یہ دونوں یعنی لمبائی اور چڑھائی تاک اور جفت تعداد میں نہ ہو تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور ایسے گھر میں بسنے میں تکلیفوں کا آنا یقینی خیال کی تصور کیا جاتا ہے تو کیا کتنی حقیقت ہے اس بات نہیں یہ بالکل فضول بات ہے اس کے کوئی حقیقت نہیں بہت شکریہ پتھان وسیم صاحب وسیم پتھان صاحب ہونا چاہیے تھا لیکن پتھان وسیم صاحب ہے تو ٹھیک ہے اور انگاباد انڈیا سے زید اپنے کریڈٹ کارڈ پر بلال کو کچھ سامان خرید کر دیتا ہے اسے فروخت کرنے کے لیے اور اس سے ہونے والے منافع میں سے وہ اپنی کچھ پرسنٹیج لیتا ہے کیا اس طرح کی خرید و فروخت زید کے لیے جائز ہوگی نوٹ زید بینک کو خریدنے والے سامان پر انٹرسٹ نہیں دیتا ہے کیونکہ وہ کریڈٹ کارڈ کی سالانہ فیس ادا کر رہا ہے یہ جو بات ہے کہ زید خرید کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ زید باقاعدہ خود خریدتا ہے اور پھر وہ سامان عمر یا جو بھی ہے اس کے حوالہ کرتا ہے اور پھر اس کا جو نفع حاصل ہوتے تو اس میں پرسنٹیج رکھا ہے تو اس صورت میں یہ طریقہ مطلب دوسری فقہی مذہب میں تو جائز ہے لیکن مذہب یا نفع کی روح سے درست طریقہ نہیں ہے لہٰذا زیادہ بے غبار اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کو سامان بیچنے کا وکیل بنائے اور اس کی ایک عجرت متعین کرے یہ چیز جب آپ فروخ کریں گے جو میری چیز ہے تو آپ کو اتنے پیسے دیے جائیں گے تو ایک لمسم متعین رکھیں اس کے لئے تے کرے اور کوئی اس میں شراکتداری کی صورت نہ بنائے بلکہ ایک شخص دوسری کیلئے کوئی کام کرتا ہے کوئی سروس اس کو دیتا ہے اس طرح صورت اس کو دیتا ہے جارے والی صورت تو پھر یہ زیادہ اچھا ہے بہتر ہے شکریہ میں محمد صاحب مردان سے پوچھتی ہیں اگر بیٹی اپنے والد کو کچھ پیسے تجارت کے لئے دے اور کچھ عرصہ بعد اس تجارت کے مال پر نفع بھی آ جائے اور بیٹی اپنی اصل رقم کو واپس لے لے اور جو منافع ہے اس میں باپ کے ساتھ شریک ہو جائے کہ اس پر جو منافع ہوگا وہ باپ اور بیٹی میں مشترک ہوگا تو ایسا کرنا جائز ہے درستی جی جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بیٹی کچھ مال مزاربت کے طور پر والد کو دیں بھائی کو دیں اس کو مزاربت کہا جاتا ہے تو اس میں یہی طریقے اختیار کیا جائے گا کہ بیٹی کا پیسہ ہوگا والد اس پر محنت کرے گا اور جو کاروبار سے نفع حاصل ہوگا تو ایک پرسنٹیج فیصدی حساب سے تقسیم ہوگا اور کوئی بھی فیصدی حساب یہ رکھ لیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو نہ تو اس کاروبار میں کوئی حرج کی بات ہے اور نہ اگر پرسنٹیج کا طریقہ رکھائے جائے تو مزاربت بھی درست ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ اگلا سوال اور وہ ہم سے پوچھا ہے جمشید صاحب نے کوہٹ سے مفتی آبشاہ صاحب سے اس کا جواب لیں گے پینشن کی شریح حیثیت کیا ہے اور کیا اس میں مراز جاری ہو دیکھیں پینشن کی دو حیثیتیں ہیں ایک پینشن وہ ہے جو خدمت خدمات کا معاوضہ ہوتی ہے یعنی وہ عجرت ہی کا حصہ ہوتی ہے اور دوسری وہ پینشن بھی ہوتی ہے جو حکومت کی طرف سے ایک عطیہ ہوتی ہے اور یا جس ادارے میں وہ کام کرتا ہے اس کی طرف سے وہ ایک عطیہ ہوتی ہے عام طور پہ جو حصہ پینشن کا ایسا ہو کہ اس کے مطالبے کا ملازم کو قانونی حق حاصل ہو گیا ہو تو وہ تو ایک حق مؤقت ہوتا ہے اور جس طریقے سے مال میں میراس جاری ہوتی ہے تو ایسے حقوق مؤقتہ میں بھی میراس جاری ہوتی ہے تو اس قسم کے پینشن میں تو میراس جاری ہوگی باقی پینشن کا وہ حصہ جو ماہ پا ماہ ملتا ہے اور ایک عطیہ کی شکل میں ملتا ہے اور مختلف صورتوں میں حکومتی یا سرکاری قانون کے مطابق اس کے مختلف مستحقین بھی ہوتے ہیں مثلا بیوہ ہے نابال غولار ہے تو وہ انہی لوگوں کا حق ہے جن کے مستحقین حکومت نے تے کیے ہیں اور اس میں بھی راست جاری نہیں ہوگی بہت بہت شکریہ آپ کا اگلی سوار عبداللہ صاحب کا ہے کہ ایک شخص چوری کر لیتا ہے چوری جس کی کیا وہ بندہ مل نہیں رہا اس مال کا کیا حکم میں کسی اور غریب کو صدقہ کرنا ضروری ہے اور اگر خود غریب ہے تو خود بھی رکھ سکتا ہے یا نہیں لیکن چوری کیا ہوا مال جو ہے وہ حرام مال ہے اور ایسا حرام مال ہے کہ اس کے بدلے میں اس نے کچھ نہیں دیا بلا عوض لیا گیا حرام مال ہے ایسے حرام مال کو حرام لے آئین ہی کہتے ہیں اور اس کا تصدق ضروری ہے یعنی یہ واجب تصدق ہے اور یہ صدقہ واجبہ کے حکم میں ہے تو عام یعنی آدمی کو یہ دینا بھی جائز نہیں ہے فقیر کو دینا یعنی جو مستحق زکاة ہو اس کو دینا ضروری ہے اور بغیر نیت سواب کے صدقہ کرے باقی جب یہ صدقہ کرنا خود اس پر واجب ہے تو یہ خود نہیں رکھ سکتا ہے کسی غریب مسکین کو ہی دینا ضروری ہے بہت شکریہ مسجد میں تبلیغی جماعت والوں کے لیے کوئی تبلیغی ساتھی اپنے پیسوں سے کوئی کمرہ بنانا چاہتا ہے اس غلصے کے وہ یہاں کے ٹھہریں گے تو گنجائش ہوگی دیکھیں مسجد کی زمین یا مسجد کا پلات اس کے دو حصے ہوتے ایک وہ حصہ ہوتا ہے کہ جس میں باقیدہ نماز ہوتی ہے جس حصے میں باقیدہ نماز ہو گئی ہو اس میں تو کوئی اور کمرہ وغیرہ بنانا جائز نہیں ہے ہاں مسجد کا وہ حصہ وضو خانے کے ساتھ والا جہان نماز نہیں ہوتی وہاں اگر کوئی اس قسم کا کمرہ بنائے جائے کہ جس میں تبلیغی عذرات اپنا وغیرہ کا کام کریں تو اس کی گنجائش ہے شکریہ وفتی افتخار آمد صاحب ہنیف افیف خان صاحب کراچی سے اگر ایک خاتون وہ منسز کی وجہ سے ایام ابیز کے روزے نہیں رکھ سکی تو مہینے میں جو تین روزے رکھے جاتے ہیں ان کا کوئی متبادل ہے اگر یہ متبادل کے طور پر کسی بھی سہولت سے کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن میں یہ روزے رکھ لیں یعنی پہلے آشرے میں ایک رکھا دوسرے میں تیسرے میں یا کسی ایک آشرے میں بھی اگر رکھ لیں تو ان کو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا چونکہ ایام ابیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول رہا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کی معمولات مختلف اوقات میں رہے ہیں جیسے ایک ایک آشرے میں ایک ایک روزہ رکھنا تو اس سے بھی انشاءاللہ ثواب مل جائے انشاءاللہ وہے سمار سب گوجنوالہ سے توفیق اور اختیار میں کیا فرق ہے اگر کسی کو نماز پڑھنے کا کہیں اور وہ آگے سے کہہ دے کہ جب اللہ توفیق دے گا پڑھ لوں گا یار اسے کیسے سمجھائیں مسئلہ یہ ہے کہ توفیق کا مطلب یہ ہے جعل الاسباب موافقتن للخیر اسباب خیر کے موافق ہونا جب اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو طاقت دی ہے توانائی دی ہے عقل اور شعور دیا ہے اور اسباب جو کسی بھی عبادت کے لیے ممد اور معاون بنتے ہیں وہ سارے موجود ہیں مہیا ہے تو اس کو توفیق مل چکی ہے اس لیے اب یہ کہنا کہ جب توفیق ملے گی اور کوئی رکاوٹ ہے نہیں تو یہ محض ایک شیطان کا دھوکہ ہے اور باقی اختیار چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دیا ہے سمجھ دی ہے تو وہ اپنے اختیار سے یا تو خیر کا راستہ اختیار کرتا ہے یا شر کا تو یہاں پر یہ اپنے اختیار سے توفیق کو ٹکرا رہا ہے اللہ کے دی ہوئے سہولت کو اور اس باب کو ٹکرا رہا ہے تو یہ ان کو آپ نے اصلا کرنی چاہیے ٹھیک ہے شکریہ امی نجم صاحب اسیل کوٹ سے رات کو سونے سے پہلے کے معاملات مختصر سے کوئی بتا سکیں مختصرا یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ باوضو ہو نمبر دو یہ ہے کہ جس بستر پر لیٹ رہے ہیں اس کو جھاڑا جائے اور دائیں کروٹ پر لیٹا جائے اور جو مسنون اذکار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پڑے جائیں اسی طرح قرآن کریم کی مخصوص صورتیں سورہ اخلاص معوضتین یہ پڑے آیت القرصی پڑے سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں پڑھ لیں دیگر مختلف اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں صورتیں پڑھنے بھی منقول ہیں بعض اوقات میں وہ پڑھی جا سکتی ہیں اور تسبیح فاتمی پڑھ لیں ٹھیک بہت بہت شکریہ اپنے دینوں معزز میں مانو کا تمام ناظرین سامین کا بہت شکریہ پروگرام شریک رہنے کے لئے ملقات ہوتی ہے آپ سے نیکس ٹرانسمیشن میں یعنی کہ کل تب تک آپ سے اجازت طلب کریں اور میں خیال رکھے گا اللہ حافظ